سردی کے آمد ہوتے ہی سرگودہ کے شہریوں نے گرم ملبوسات کے لیے لنڈے بازار کا رکھ کر لیا ہے ہوش ربا مہنگائی نے لنڈے بازار سے بھی خریداری مشکل کر دی ہے اس حوالے سے دیکھئے سید زوار حسین قاسمی جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے ایسے شہری گرم ملبوسات خریدنے کے لیے بازاروں کا رکھ کر رہے ہیں ریڈی میٹ گارمیٹس کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہوش ربا مہنگائی ہے شہری جب خریدنے کے لیے ریڈی میٹ گارمیٹس کی شاپ پہ جاتے ہیں تو قیمتیں سن کر وہ بلکل دنگ رہ جاتے ہیں اس لیے وہ لنڈا بازار کا رکھ کرتے ہیں اور ہم بھی اس وقت لنڈا بازار میں موجود ہیں یہاں ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہیں جو خریداری کے لیے آئی ہیں ان سے جانے کے یہ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم علیکم اسلام خریداری کے لیے آئی ہیں آپ جی خریداری کے لیے آئی ہیں تو پانچ سات دکانیں ہو گئے ہیں منگائی جو ہے اتنی مطلب کہ آسمان پہ ہے تو شاپنگ کرنے کے لیے آئیں لیکن آخر پہ لنڈے پہ آنا پڑا تو کچھ خریداری ابھی تک آپ نے کہاں نہیں ابھی تک خریداری نہیں ہے دیکھ ہی رہے ہیں لیکن ریڈ جو سن سن کرنا پاگل بندہ ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا بندہ کیا خریدے کیا نہیں خریدے تو اس لیے چلیں امید کرتے ہیں کچھ نہ کچھ خرید کر جائیں گے آپ جی انشاءاللہ ضرور اب آئے ہیں تو خریدنا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ خرید کر جائیں گے جی بالکل آپ نے دیکھا خاتون میرے ساتھ موجود تھی جن کا کہنا یہ ہے کہ پہلے بازار گئی ہیں ریڈی میٹ گارمنٹس کی دکان پہ وہاں انہوں نے جب ان کی قیمتیں سنی تو لنڈا بازار کا رکھ کیا لنڈا بازار میں بھی آگے وہ بتاتی ہے کہ قیمتیں تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ خریداری تو کرنی ہے سرد موسم سے تو بچنا ہے یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں جو قیمتیں پچھلے سال تھی اس سے ڈبل قیمتوں پہ بھی سامان لنڈا بازار میں بھی محصر نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا سید زوار